اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو میں ہوں تفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سا یوٹیوب چینل ڈیلی سال تحدیث پیارے دوستو محرم کے ایام میں حضرت علی رجی اللہ عنہ اپنے چاہنے والوں کو درس اخلاق بے ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے پوچھا کہ یا علی محرم کا وہ کون سا راج ہے جس سے انسان ناواقف ہے یعنی کہ اس محرم کے راج کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم ہے وہ کون سا راج ہے پھر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے اتصاد فرمایا اے سخص اللہ تبارک وطالعہ نے ایک راج عالم برجک وہ عالم ملکوت کے درمیان رکھا جس کا تعلق مرے ہوئے لوگوں سے ہے تو اس سخص نے پوچھا یا علی وہ کون سا راج ہے اور راج کیا ہے پھر حضرت علی رجی اللہ عنہ نے اتصاد فرمایا اے سخص جب بھی زمین پر محرم کانچاد ظاہر ہوتا ہے آسمان پر محرم کانچاد نکلتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ مرہمین کو یہ محلت دے دیتا ہے کہ وہ اپنی اپنی برجک سے آوازیں بلند کریں اور چیک چیک کر اپنے وارشوں کو بلائے ان کو پکارے اور ان کو محرم کی اہمیت سمجھائے تو انہوں آوام کی روح اپنے اپنے اولاد کے گھروں کے طرف دیکھتے ہیں اور جور جور سے پکارتے ہیں چیک چیک کر پکارتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں اللہ تبارک وطالعہ کی مقلوق کو پانی پلانا کھانا کھلانا ایک اجن سباب ہے کیونکہ جو بھی اولاد اس محرم کے مہینے میں اللہ تبارک وطالعہ کی مقلوق کو کھانا کھلاتا ہے پانی پلاتا ہے تو اس کا سباب اس کے مرہمین کے ارواح کو ملتا ہے پھر حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو محرم کے مہینے میں جادہ سے جادہ نیکیہ کیا کرو آپس میں رنجسوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کا احسان کیا کرو اور اللہ تبارک وطالعہ کی مقلوق کو کھانا کھلایا کرو پانی پلائیا کرو تاکہ تمہاری مرہمین برجک میں اس کا سباب پا سکے اور تمہارے لئے وہاں سے دعا کر سکے تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں آپ لوگ محرم کے مہینے میں اللہ تبارک وطالعہ کی مقلوق کو کھانا کھلائیں پانی پلائیں اور محرم کے مہینے میں اچھے اچھے کام کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سے راجی ہو جائے اور ہمارے مرہمین کے اوپر جو عذابیں ہیں ان کو ہٹا لیں اگر آپ یہاں نیکیاں کریں گے سباب کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے ذریعے آپ کے مرہمین کے اوپر سے عذابوں کو ہٹا لے گا تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں اچھے اچھے کام کرتے رہیے اور پنز وقتہ نمازی بنیے بس ہمارے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اور ہمیں پنز وقتہ نمازی بنائے آمین تو چلیے دوستو فرمیلتے ہیں انساء اللہ اسے ہی نئے ویڈیو کے شاہد دعاوں کی گجاریس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سکریہ اللہ دعاوں میں یاد رکھیں